السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کم نیوز کی ٹیم یہاں موجود ہے اور ابھی ابھی کم نیوز کی ٹیم کے ساتھ ساتھ ہی روشن راستہ کی ٹیم جو علاقہ مکینوں کی شکایت پر جو ہے چاگلا سٹیڈ یو سی ٹوئنٹی فائیب میں پہنچی تھی وہاں پر پانی بڑا ہوا اس کی شکایتیں کی ہیں اور ابھی اس وقت جو ہم پاکستان کنگ جس کو کہیں پاکستان جنہوں نے بنایا محنت ان کی کاوش ہے ان کی اور ہم تو یہ کہیں میں تو یہ کہوں کہ پاکستان کے مالک جناب قائد اعظم صاحب ان کے گھر کے پاس ہم موجود ہیں اور یہاں کی یہ حالت ہے کیمرامین سے میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں دکھا ہے ان کا گھر اور ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت روشن راستہ کی ٹیم موجود ہے اور ہم روشن راستہ سوشل ویل فر سوسائیٹی ریجسٹر کے جنرل سیکیرٹی رشید آزاز صاحب کھڑے ہیں تو ان سے موقع لیتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کے گھر کے پاس جو پانی بڑا ہوا ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے گور بہت مشکل ہوں جو عوامی مسائل میں ہر جگہ آگے آگے رہتی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرامین سے گزارش ہو کہ یہ پانی ہے یہ پانی ہے اور ٹیم کھڑی ہوئی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بانی بانی ہے پاکستان قائد اعظم کا یہ گھر ہے کیمرامین سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز دکھائی جائیں یہ ان کی ریائش گاہ تھی جو بانی ہے پاکستان ہے دوسری اس کے بات بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہلکہ ان کا ہے جو صدر پاکستان ہے عارف علوی صاحب اس ہلکے کے سے نومینٹ ہو کے پھر وہ صدارت کی سیٹ پر گئے ہیں پھر ان کی جگہ دوسرے نمائندے آئے ہیں تو یہ بڑا ہی حکومت کے لیے سوال یا نشان ہے تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں بس یہ ہی کہوں گا میں سوال یا نشان ہے حکومت کے لیے یہ تھے رشید آزاز صاحب جو ہمیں یہ موقع دے رہے تھے کہ یہاں جو ہلکہ ہے صدر پاکستان کا جو یہ ہلکہ کلاتا ہے واقعی ان کے لیے سوال یا نشان ہے کہ قائد آزم بانی جو ہیں میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ کنگ کہیں ان کی محنت اور بدولت اور ان کی کاوشوں سے جو یہ پاکستان بنا آج ان کے گھر کے پاس یہ حالت دیکھ کر بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو کہیں کیا بارہا میڈیا نے بھی ان کی کبریج کیے اور بارہا دکھایا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر کبھی کام نہیں ہوا ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سمندر میں گوم رہے ہیں یہ ابھی تو بارش اتنی تو ہوئی نہیں ہے اگر وہ زیادہ بارشیں ہو جائیں تو پھر تو اللہ ہی آفیز ہے کمیرامین عمر خان کے ساتھ عساق جکھوئی کم نیوس